کرونا بے قابو ملک میں چھہ سو انتیس شہری محلق وارث سے متاثر سن میں دو سو باندھ میں پنجاب میں ایک سو سنتیس بلوچستان میں ایک سو چار خیبر پختونخواہ میں اکتیس اور گلگت بلکستان میں مریضوں کی تعداد پچپن ہو گئی پنجاب میں شہریوں کو آج اور کل گھروں میں رہنے کی ہدایت صوبے میں لوگ ڈاؤن نہیں کیا کرونا سے نمٹنے کے لیے حفاظتی تدابیر کے تحت اقدامات اٹھا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان برستان خیبر پختونخواہ میں کل صبح نو بجے سات دن کے لیے بین العزلہ پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی آج سے تمام مارکٹس، شاپنگ مالز بن بیکرز، تندور، سبزی منڈی اور کریانا سٹور کھلے رہیں گے اجمل وزیر کرونا سے بچاؤ کے حکمات شہریوں نے ہوا میں اڑا دیئے پشاور کے بازاروں میں رشتام نہ ہوا اور حجام کی دکانیں بھی بند نہ ہو سکیں کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے روزانہ عجرت پر کام کرنے والوں کی دہائی کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے حفاظتی اقتماد اسلامباد میں سستے اور ہفتہ وار بازار مکمل بند کرنے کے حکمات جاری شہر کے اندر اور باہر مویشی منڈیاں بھی ختم کر بھی گئیں کورونا سے نمٹنے کے لیے سیاسی خیادت متحد کرنے کمیشن سپکر قومی اسمبلی اصد قیسر کا شہباز شریف سے ٹیلی فون اکرابتہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی قیام پر مشاورت وارث کے خلاف مل کر کام کرنے کا عظم کا عیادہ شہباز شریف وطن واپسی کے بعد کرنٹینہ میں چلے گئے موڈل تاؤن لاہور میں گھر کے کمرے تک محدود چار سے پانک دن تک کسی سے نہیں ملیں گے سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کو ملاقات سے روک دیا شہباز شریف واپس آ جائے ورنہ پارٹی پر ان کے دوستوں کا قبضہ ہو ہی گیا تھا امید ہے باقی فیملی بھی اسی طرح واپس آئے گی جو پیسے بنتے ہیں اس کا اپنی با گین کریں اور بے شک لندن رہیں فواد چہدری کرونا سے بچاؤ کے لیے ماسک کے دام آسمان پر قیمتوں میں ناقابل یقین حد تک اضافہ کراچی و شہری کپڑے سے بنے عام ماسک استعمال کرنے لگے گرام فروشوں کے خلاف کارروائی کا مطالفہ کرونا ایک سو اٹھاسی ممالک میں پہنچ گیا دنیا بھر میں مرنے والوں کی زیادہ تیرہ ہزار انتھر ہو گئی اٹھلی میں مسید 793 ہلاکتیں سپین میں 250 ہی اور فرانس میں 123 افراد حلا ایران میں 123 امباد سعودی عرب میں 48 نئے کیسز ریپورٹ بطانیہ میں بھی کرونا وارس پھیلنے لگا مسید 56 امباد امریکہ میں 44 افراد لقمہ اجل ہلاکتیں 348 ہو گئیں سوٹسلینڈ میں 24 گھنٹے کے دوران 24 جرمنی میں 16 ہلاکتیں خوفیہ اداروں نے جنوری میں کرونا پھیلنے کی پیش کوئی کرتی تھی ٹرمپ نے اہمیت دی نہ کوئی پیش کی اقتماد کیے امریکی اخبار کا انکشاف امریکی صدر نے میڈیا ریپورٹس کو مسترد کر دیا چین کا شہر وہان کرونا سے کلئر قرار لوگ ڈانگ ختم بیجنگ دوسرے ممالک سے وارث کے خاتمے کے لیے سرکرم لاکھوں ماسک اور منڈیکل ماہرین روانہ کر دیئے ملات سے بہتر ہے اور صفائی نصف ایمان ہے اس لیے ہاتھ بار بار دھویں اپنے اور اپنے اجگرد کے محول کو صاف رکھیں مزید معلومات کے لیے کرونا ہیلپ لائن ون ون سکس سکس پر رابطہ کریں اور سندھ میں کرونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد بڑھنے لگی ہے شہریوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے سندھ حکومت نے لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا ہے جبکہ سبل انتظامیہ کی مدد کے لیے پاک فالچ کو بلانے کے لیے وفاق کو مراسلہ بھی لکھ دیا گیا دوسر جانب گوونہ سندھ اور بلاول بھٹو نے بھی صوبائی حکومت کی اقتامات کی حمایت کی ہے کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ کے باعث حفاظتی انتظامات بڑھا دیئے گئے سندھ حکومت نے مرض کے پھیلاو سے بچاؤ کے لیے سخت اقتامات اپنا لیے وزیرعالہ سندھ کی سیرستدارت تاسک پورس اجلاس میں صوبے کو لانگ ڈاؤن کرنے کا فیصلہ ہوا چہریوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی ہے اشیار ادریات کی فراہمی کے لیے کریانہ اور میڈیکل سٹور کھلے ہیں محکمہ داخلہ سندھ نے سیول انتظامیہ کی مدد کے لیے پاک پوچ کی مدد طلب کر دی وزیرعالہ سندھ نے کراچی میں گورنٹائن سینٹرز بنانے کے لیے نیجی ہوتلز کو کراہ پر لینے کی تجویز بھی دی سندھ میں پیر سے نیجی دفاتر اور فیکٹریان بند کرنے پر بھی قار جاری ہے محکمہ صحت کو تین روز میں ڈاکٹرز اور بیگر میڈیکل سٹاف کی بھرتی کا ٹاسک دے دیا گیا گورنر ہاؤس کراچی کو بھی دو حقوں کے لیے بند کر دیا گیا صرف ضروری عملے کو دفاتر آنے کی اجازت ہے وزیرعالہ سندھ ناصر حسین شہ نے کہا کہ گورنر وزیرعالہ کور کمانڈر کے اہم اچلاس میں صوبے میں پندرہ روز کے لاکڈاؤن کا فیصلہ ہوا ہے آج میٹنگ ہوئی تھی جس میں گورنر صاحب بھی تھے کور کمانڈر صاحب بھی تھے چیف مستر صاحب بھی تھے اور اداروں کے سربراہ بھی تھے جو اس میں میٹر کرتے ہیں اور ہمارا فیصلہ سب کا متفقہ ہوگا ہماری تو وزارت تھی پورے ملک کے لیے لیکن ظاہر ہے وہ فیصلہ وزیرعالہ صاحب نے کرنا ہے لیکن ہم یہاں پہ کافی حد تک ایک پیج پہ ہے کہ اس کو کیا جائے انیشلی پندرہ دن کے لیے ہوگا جو کورنٹین کا ایک ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی اگر جلدی کابو پا لیا جاتا ہے تو جلدی ختم کر دیں گے گوانہ سن نے بھی فیصلے کی تاہید کرتے ہوئے کہا کہ سن حکومت کی اقتامات کو سنجیدہ نہیں لیا گیا بلاو البھوٹو زلزاری نے بھی اپنے ٹویٹر پیغام میں لوگ ڈاؤن کو وائرس سے بچاؤ کا واحد حل قرار دیا تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں تو پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد چھہ سو انتیس ہو چکی ہے سن میں سب سے زیادہ دو سو بانوے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک سو سینٹیس خیبر پختنخہ ایک تیس گلکت بلتستان میں پچپن افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے مدھر بلوچستان میں ایک سو چھار اس طرح آباد میں دارسو رزاد کشمیر میں ایک کیس ریپورٹ ہوا ہے بلوچستان میں کرونا کے خطرے کے پیش نظر حکومت نے پاک فوج سے مدد طلب کر لی ہے وزیراعلا عثمان بزار کا کہنا ہے کہ شاپنگ مال سیاہتی مقامات بند بیکریز کریانہ سٹور دودھ اور پولٹری شاپس کھلی رہیں گی بلوچستان حکومت نے سرکاری دفاتر کی تعطیلات میں توسی کر دی نوٹفیکیشن کے مطابق صحت داخلہ سی ایم آئی تی خزانہ پی این ڈی کے دفاتر کھلے رہیں گے وزیراعلا بلوچستان کے مطابق تعلیمی اداروں اور دفاتر کے بندش کے ساتھ کوئٹا شہر میں جزوی لوگ ڈام ہے کرونا سے بچاؤ کے لیے اسلامباد میں بھی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی تمام شاپنگ مالز مارکٹس اور ریسٹرنٹس رات دس بجے تک بند ہوں گے خیبر پختون خامی تمام مارکٹس اور شاپنگ مالز 22 سے 24 مارچ تک بند رہیں گے پھلوں کی دکانیں اور آٹے کی چکیاں کھلی رہیں گی آزاد کشمیر میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی کرونا وائرس کے خچے کے پیش نظر نیب ہیڈ پارٹرز اور تمام ریجنل تفاتر میں شہریوں کے داخلے پر پابندی آیت کر دی گئی ادھر خیبر پختون خواہ حکومت نے اس صوبے میں انٹر سٹی بس سروس پر کل سے سات دن کے لیے پابندی لگا دی ہے مشہر اطلاعات اجمل وزیر نے کہا ہے کہ خیبر پختون خواہ میں ایک کرونا کے اکتے اس کے سے سامنے آئے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بلند آزم اور حوصلے سے کرونا کو شکست دیں گے تئیس مارچ صبح و نو بجے سے سات دن کے لیے صبح بر میں بن العزلہ پبلک ٹرانسپورٹ پر مکمل پابندی آئیت کی ہے تاکہ کرونا وائرس کے ممکنہ پلاو کو روکا جا سکیں تاہم اس میں جو پرائیویٹ گاڑیاں اور مال بردار گاڑیاں ہیں اس سے وہ مستثنہ ہیں اس وقت جو ہمارے ٹوٹل سسپیکٹڈ جو کیسز ہے وہ ایک سو ستر ہے ون سیونٹی جن افراد کے ٹیسٹ مضبط آئے ان کی تعداد اب ایک اتیس ہو گئی ہے خیبر پختون خواہ حکومت نے تو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سخت پیسلے کر لیے تاہم انتظامیہ عمل درامت کرانے میں ناکام نظر آ رہی ہے پشاور کے بازاروں میں رش کم ہوا نہ ہی حجام کی دکانیں بند ہوئی ہیں اور شہری کہتے ہیں کہ اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کے گھریلی اخراجات کون پورے کھرے گا ریپورٹ کریں گے آنگر جمیل خیبر پختون خواہ حکومت کے کرونا وائرس سے بچاؤ کے احکامات شہریوں نے ہوا میں اڑا دیئے نہ تو بازاروں میں رش کم ہوا نہ ہی ہوتل اور حجام کی دکانیں بن ہوئی مارکیٹیں بھی بن نہ کرائی جا سکی اسسسٹنٹ کمیشنر پشاور کے مطابق عوام کی جانب سے مشکلات کا سامنا ہے ہمیں کوپریشن نہیں مل رہی مجھے پتہ ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے یہ بزنسز بند کرنا لوگوں کا روزگار ہے ہم سمجھتے ہیں لیکن انسانی جان سے زیادہ ضروری تو پھر کچھ بھی نہیں ہے تو میری یہ اپیل ہوگی اور میری گزارش ہوگی کہ جو ہوتل ہیں وہ برائے مہربانی اپنے سیٹنگ ایریاز بند کر دیں دوسری جانب مختلف تکنداروں کا کہنا ہے کہ بازاروں کو بند کرنے سے مسئلہ بڑھ جائے گا روزانہ اجرت پر کام کرنے والے ہیں اگر کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے یہ غارب لوگ ہے اس کے لئے تکلیف ہے مشقت ہے آج وقت خیبر پختونخواہ میں کرونا وائرس کے متاثرہ افراد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اگر حکومتی اقدامات اور تجاویز کو نہ اپنایا گیا تو بڑے پیمانے پر نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں حکومت نے سخت فیصلے کرتے ہوئے مختلف اقدامات تو کر لیے اب عوام کو بھی ان پر عمل درامت کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کیمرامین ناصر نعیم کے ساتھ آمیر جمیل دنیا نیوز پیشاور تو ملک بھر میں کرونا کے وار بڑھتے جا رہے ہیں مجموعی تعداد ابھی تک 639 تک جا پہنچی ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومت کی جانب سے ملک بھر میں جزوی طور پر لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے شہریوں کی جانب سے حکومتی ہدایات پر عمل بھی ہو رہا ہے یا نہیں اس بارے میں ہمارے نمائندگان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مجموعی تعداد جو ہے وہ 639 تک پہنچ گئی ہے سب سے زیادہ 292 کیسز سندھ میں ریپورٹ ہوئے ہیں اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندگان لاہور سے عمر جاوید ہمیں اپڈیٹ کریں گے کراچی سے مونیس احمد کوئیٹا سے اقصابیر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جبکہ پشاور سے عامر جمیل ہمیں اپڈیٹ کریں گے تو سب سے پہلے کراچی کا رکھ کر لیتے ہیں وہاں متوقع ہے کہ آج پندرہ روز کے لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا جائے مونیس اس وقت کیا صورتحال ہے اور صوبائی حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے مونیس تک ہماری آواز شاید نہیں پہنچ پاری کوشش کریں گے چھٹی کا دن ہے اور دو دن ویسے ہی حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے تمام شاپنگ مالز کو بند رکھنے کا تو اس وقت کیا ایکٹیویٹی ہے لاہور شہر میں اور شہری کتنا دعابون کر رہے ہیں جی اگر سب سے پہلے میں آپ کو لاہور کی ٹرافک کی صورتحال بتاؤں تو آج ٹرافک پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً ستر فیصے ٹرافک جو آج لاہور کی سڑکوں پر کام ہے میں اسٹرم شہر کی سب سے اہم مارکٹ انارکلی میں موجود ہوں اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ ہفتے کے چھے روز اس طرح دکانیں کھلی ہوتی ہیں اور ہر طرح کی شاپنگ جو چار رہی ہوتی ہے بالخصوص خواتین کے لیے کپڑوں غیرہ کی دکانیں بہت زیادہ ہیں جوتیوں کی دکانیں جولری کی دکانیں بہت زیادہ ہیں اس لیے اس کی بہت زیادہ سگنیفیکنس اور بہت پرانی مارکٹ ہے یہ لیکن اتوار کے لیے اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہاں پر لنڈا لگایا جاتا ہے اور جو بھی پیر کپڑے ہوتے ہیں وہ دے گیا جاتے ہیں اگر آپ کو کیمروز میں دکھا سکے تو یہاں پر یوں دیواروں کے ساتھ سٹورز لگے ہوتے ہیں ریڈیاں لگی ہوتی ہیں اور یہ کھچا کھچ نار کے لیے جو بھری ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو آج کیمروز میں نظر دکھا سکے تو حد نگاہ تمام مارکٹ بند ہے لوگوں کی عام دور یہاں پہ انتہائی محدود ہوئی ہوئی ہے اور جو کاروباری جو چیزیں تھی وہ سرگریمیاں جو ہیں بلکل موطل ہوئی ہوئی ہیں جدھر میں کھڑا وہ اس کے بلکل اپوزٹ سائٹ پہ پرانی نارکلی فوڈ سٹریٹس ہے اس کا بھی حال یہی ہے اور اگر مال روڈ کی بات کی جائے تو مال روڈ کے اوپر بھی ٹرافک جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اور اشارے جو ہیں وہ بل آخر مینول کر دیے گئے ہیں کیونکہ ڈیوریشن جو تھی وہ تقریباً ایک منٹ تھی اور ایک منٹ تا یہاں پہ گاڑی آکے کھڑی نہیں ہوتی اکا دکا موڑ سکل گزری ہیں تو شہری جو ہیں وہ بہت زیادہ اس پر عمل کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے چھو دو دن کی ہدایت دی گئی تھی پجاب گورنمنٹ کی جانب سے شہریز پر عمل کر رہے ہیں عمر ہماری ساتھ ہی موجود رہے گا شہر قائد کر رکھ کر لیتے ہیں منس احمد سے رابطہ بحال ہوا ہے منس آپ بتائے گا کراچی کی صورتحال کیا ہے جو ہدایات دی گئی گورنمنٹ کی جانب سے عمل درامت کیا جا رہا ہے آواز نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گی منس احمد سے پشاور کر رکھ کر لیتے ہیں عمر جمیلہ ہماری ساتھ موجود ہیں عمر آپ بتائے گا اکتیس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں عجمال وزیر خان نکلیے کہا تو یہ بتائے گا کہ جو احکامات دیئے گئے تھے گورنمنٹ کی جانب سے خاص طور پر دکانوں کو بند رکھنے کے لیے کیا ان اقتماد پر کیا احکامات پر عمل درامت کیا جا رہا ہے دیکھیں اکتیس کیسز تو کنفرم رپورٹ ہو چکے جبکہ ایک سو ستر جو ہیں وہ مشتبہ کیسز ہیں لیکن اسی صورتحال کے تحت جب حکومت نے یہ اعلانات کیے کہ جزی طور پر تین دن کے لیے ہڑتال رہی لاگ ڈاؤن کیا جائے گا اور اسی طریقے سے جو بین الاعزلہ ٹرافک ہے وہ کل سے ساتھ دن اور روز کے لیے بند ہوگی لیکن اس تمام صورتحال حکومت تو اپنی طرف سے کر رہی ہے لیکن عوام کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا آج صبح اتوار کا دن ہے ویسے ہی اگر ہم نارملی دیکھیں تو آج کے دن جو ہے کاروباری سرگرمیاں کم ہوتی ہیں تو آج صبح سے ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اتوار کے دن دکان کھولنی ہوتی ہے وہ معمول کے مطابق دکانیں کھول رہے تھے نہ صرف اندرونے شہر بلکہ کینٹ کے ایریے میں بھی اور خاص طور پر صدر یونیورسٹی روڈ اور اسی طریقے سے حیات آباد کی بات کریں تو وہاں پر بھی معمول کے مطابق دکانیں کھولی جا رہی تھی تہم تھوڑا سا ٹائم گزرنے کے بعد ظلی انتظام یہ جو ہے وہ حرکت میں آئی ہے اور بزر یہ پولیس انہوں نے مختلف مقامات پر آپریشنز کی ہیں اور اسسٹنٹ کمیشنر پشاور کے مطابق اب تک ستر سے زائد افراد کو اس لیے گرفتار کیا جا چکا کہ انہوں نے غیر ضروری دکانیں جو ہیں وہ کھولی رکھی تھی اور یہی صورتحال ہمیں پشاور کے علاوہ جو دیگر حضلہ ہیں وہاں سے بھی یہی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہاں کی بھی صورتحال اسی طریقے سے ہے مختلف مقامات مختلف بازار جو ہیں وہ جزوی طور پر کھلے ہوئے ہیں اور ان میں سے خاص طور پر ایسی دکانیں جن کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اور جن کو بند ہونا چاہیے وہ بھی کھلے ہوئے ہیں اسی طریقے سے بازاروں کی صورتحال میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے ماسک نہیں پینے ہوئے ہاتھوں میں گلافز نہیں ہیں اور ایک جگہ پر اکٹھے اس کا اکٹھے ہو کر گب شپ بھی لگائی جاری ہے چونکہ آج چھوٹی کھلی میں تو بھرپور اس چیزے فائدہ اتھایا جاری ہے غیر سنجیدہ ان کے جانب سے رویہ اپنایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ہی رہے گئے اس وقت اہم خبر اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے کرونا وائرس کے پیش نظر وزیراعلا پنجاب نے آرٹیکل دو سو پینتالیس کے تحت فوج طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو سندھ اور بلوچستان کے بعد اب پنجاب میں بھی فوج کی مدد طلب کی گئی ہے فوج بلانے کے لیے پنجاب حکومت بازابتہ درخواست بھیجوائے گی مشکل کی گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کے جانب سے ایسا کہا گیا ہے عوام کے تحفظ کے لیے تمام وسائل بروے کار لائیں گے تو ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے صورتحال کشیدہ ہوتی جا رہی ہے بلکل اسی طرح سے جیسے سندھ میں کیسز کی تعداد بڑھتی گئی سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ فوج کو بلائے جائے اسی طرح بلوچستان میں بھی خطرے کی گھنٹی بجی ہے وہاں بھی فوج کو بلانے کے لیے خط لکھنے کا فیصلہ کیا گیا اور اب پنجاب میں بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کے جانب سے کہا گیا ہے کہ مشکل کی گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو طلب کیا جائے گا اسے پر بات کر لیتے ہیں لیاقت انساری حماس موجود ہیں لیاقت بتائے گا کیا اہم فیصلہ ہوا ہے اس سے متعلق آج بھی کور سیویل ایڈمنسٹریشن کی مدد کے لیے جو ہے وہ پنجاب حکومت نے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا اور وزیراعلا پنجاب اس حوالے سے انہوں نے کیس سکتی اور دیگر علا حکام سے مشاورت کر لی ہے پور بلانے کے لیے پنجاب حکومت بازابتہ درخواست ہوئے گی اور صوبے کی عوام کی جانو مالک پحفظ کے لیے حکومت پنجاب آخری حد تک اکتابات کرے گی اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سیویل ایڈمنسٹریشن کی مدد کے لیے جو درستہ جیگر صبح نہ دی اس حوالے سے اپنی ریکوزیشن کی ہے پنجاب حکومت کی اس پر کرے گی اور امکان ہے کہ وزیراعلا جو ہیں آج ایکسپو سینٹر میں جو فریل ہاسپیٹر کے قیام ہے وہاں پر ایک مشاورت کے بعد اس دن میں بازابتہ اعلان کریں گے اور اس حوالے سے تمام مشاورت مکمل تعلی گئی ہے اور بنیادی پر صولی طور پر یہ فیفلہ کیا گیا کہ آگے کے 245 کے تحر پار فوری کو سیویل ایڈمنسٹریشن کی مرد کے لیے تعلق کیا جائے گا ٹھیک ہے لیاقت تو آپ نے اپ ڈیٹ کیا شکریہ آپ کا تو کرونا وارس کے جو وار ہے بڑھتے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پشاور سے آمر جمیل نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا اب رکھ کر لیتے ہیں شہر قائد کا کراچی میں مونس احمد ہمارے ساتھ موجود ہے مونس صورتحال بتایا گا کیا صورتحال ہے اور مجموعی جو کیسز ہیں سن بھر میں کتنے ہو چکے ہیں اب تک دیکھیں بلکل صورتحال بہت زیادہ اچھی نہیں ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے جو اقدامات لیے جا رہے ہیں وہ تو بھرپور نظر آ رہے ہیں ہمیں جمعیرات سے جزوی لوگ ڈاؤن کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا شہر میں لیکن اس کے باوجود بھی جو عوامی رویہ ہے وہ بہتر نظر نہیں آیا ہے لوگ جو چھوٹی مارکٹس ہیں جہاں پہ کریانہ سٹورز کھلے ہوئے ہیں دودھ اور بیکریہ ہیں دودھ کی دکان اور بیکریہ وہاں پہ لوگوں کا رش نظر آ رہا ہے لوگوں میں نظم و زب نظر نہیں آ رہا خریداری کے دوران بھی ان مارکٹس میں بھی رش ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس وائرس کے پھیلنے کے خدشہ ابھی بھی برقرار ہے نہ صرف برقرار ہے بلکہ بہت زیادہ ہائی رسک کیلیا یہ چھوٹی چھوٹی مارکٹس بھی بننے ہیں مونس صاحب ہمارکٹس بھی موجود ترے گا کوئٹا میں کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں اقصہ میر ہمارکٹس بھی موجود ہیں اقصہ بتائے گا اس وقت کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں بلوچستان میں اور کتنوں کی حالت تشبیشناک بتائی جا رہی ہے اور دوسرا صوبائی لیول پر کیا اقدامات کیے جا رہی ہیں بلکل بلوچستان میں اس ٹائم پر ایک سو چار کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں کرنٹینیا سینٹر میں جو ظاہرین رکھے گئے ہیں ان میں سے بھی بہت سے ایسے افراد ہیں جن کے رپورٹس وہ مذبت آئے ہیں اور انہیں فوری طور پر شیخ زائد ہسپٹل جو آئیسولیشن وارڈ بنایا گیا ہے وہاں پر انہیں بھیجا گیا ہے ملوچستان حکومت نے جہاں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئی خدشات کو مدد نظر رکھتے ہو یہاں پر اکیس دن کے لیے جزوی طور پر جو لاوک ڈاؤن کیا تھا اس کے باوجود بھی یہاں شہریوں کی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے انہوں نے ماسکا استعمال نہیں کیا ہے یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر آئے ہوئے ہیں علاقہ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ شہریوں کو گھروں میں رہنا چاہیے تھا لاوک ڈاؤن کرنے کا مقصد یہی تھا کہ شہری اپنے گھر میں رہے اور کرونا وائرس جس طرح سے یہ وائرس بڑھ رہا ہے اس کی روک تھام کی جائے اس صورتحال میں شہریوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہے اپنے ہاتھ دوئے شہریوں کو احسیات پرتنے کی ہدایات کی جا رہی ہیں بار بار اقسامیر عامر جمیل مونس احمد اور عمر جاوید ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا کے لیے بند کی گئی ہیں مارکٹس اور یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں میں شعور ہے اور وہ حکومت کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں تو معاملہ ہے کرونا وائرس سے نمٹنے کا سیاسی قیادت کو متحد کرنے کا میشن ہے یہ سپیکر کومی اسمبلی صدقیصر نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے ٹیلی فون ایک رابطہ کیا ہے کرونا وائرس سیاسی قیادت کے موستر کردار پر تبادلہ خیال ہوا ہے اور ازرائی بتاتے ہیں کہ مشترکہ پارلیمانی کمیڈی کی قیام پر بھی مشاورت کی گئی ہے اس ٹیلی فون گفتگو میں سپیکر ایسی قیصر اور شہباز شریف کا جلد ملاقات پر بھی اتفاق ہوا ہے آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف گزشتہ روز ہی لندن سے وطن واپس آئے ہیں اور اس سلسلے میں سپیکر قومی اسمبلی نے ان سے رابطہ بھی کیا ہے عمر جاٹ ہم آسد موجود ہیں ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں عمر بتائے گا اس ٹیلی فونے کے رابطے میں کیا گفتگو ہوئی دی یہ سپیکر قومی اسمبلی ایسی قیصر کو جس طرح سے وزیراعظم عمران خان نے ایک تاست ہوں پہ کہ پارلیمانی مشترکہ کمیٹی بنائی جائے اس حوالے سے پرشتہ رات شہباز شریف جو اپوزیشن لیٹر ہیں ملک میں واپس آئے ہیں تو اسی کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے جو مشترکہ پارلیمانی پارٹی بنانے کا معاملہ ہے اس حوالے سے رابطے کیا جا رہے ہیں اور عصد قیصر قومی اسمبلی کے سپیکر ان کا اپوزیشن لیڈر شباز شریف نے بھی ٹھیک ہے بہت شکریہ عمر جاٹ آپ نے اپڈیٹ کیا